ہیلو اسٹڈینٹس گوڈ مارننگ میں سجیت آپ سبی کا اپنے چینل پڑھائی ہیلپر پر سفاگت کرتا ہوں فرینڈز اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں رام لچمن پر اسلام سمباد چپٹر سے جتنے بھی ایم سی کیوں کوئیسن بن سکتے ہیں جو آپ کے بورڈ اگزام کے لیے بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہونے والے ہیں تو فرینڈز اگر آپ چینل پر نئے ہو تو آپ چینل کو سبسکرائب کرلو کیونکہ اگر ہم کوئی بھی ویڈیو ڈالے تو اس کا نوٹیفکیشن آپ کے تک پہنچ سکے اور ویڈیو کو زیادہ زیادہ اپنے دوستوں تک پہنچاؤ تاکہ ان کو بھی ہیلپ مل سکے اور ہم کو بھی موٹیویشن مل سکے تاکہ ہم آپ کے لیے اچھا سا سیکنٹینٹ لائے اور آپ کی اگزام کی تیاری ہو جائے سو فرینڈز چلتے ہیں ہم لوگ پہلا آپ کے پاس ایک پدیانس دیا اس کو پڑھنا ہے اس کو پڑھنے کے بعد آپ کو انسور دینا ہے بولا ہے نات سمبھدھن بنجنی ہارا ہوئی کے ہوئے کداس تمہارا آئیس کی کاہ کہیا کن موہی سنی رسائی بول مونی کو ہی سیوک سو جو کرے سیوکائی اری کرنی کری کری علا رائی سنہ رام جو سیو دھن تو را سہس باہو سمسوری پمورا سو بھی لگاؤ بھی ہائی سماجانا تمہارے جائے سبر آجا سونی مونی بچانا لکھانا مسکانے بولے پرسو دھرا ہی مانے بہت دھنو ہی توری لرکائے کبہ ہونا اسی رسکی نہیں گو سائی یہ ہے کہ دھنو پرممتا کے ہوں ہوتے سونی رسائی کا بھیگول کے تو ٹھیک نا یہ کیا آپ پرسولان یہ سمبات جب کا ہے جب کیا ہوتا ہے یہ ستہ سومیمبر ہوتا ہے اور تیر کو جو دھنو سوتی ہے اس کو سیدام توڑ دیتے ہیں پرسولان گوچسے میں آتے ہیں بولتے ہیں کسی دھنو کس نے توڑا ہے جو بھی توڑا ہے وہ پوری سماعت سے باہر چلایا ہے نہیں تو سارے راجہ مارے جائیں گے تو اسے سمیں لچمن بولتے ہیں کہ اس میں گھسا کرنے کی کیا بات ہے ہم نے تو بچپن میں بہت ساری ایسے دھنو سوڑی ہے ٹھیک نا بولا ہے نا بہت دھنو توری توری لرکائی کبہ ہونا اسی رسکی نہیں پر ایسے کسی رسی نے کبھی گھسا نہیں کیا یہ دھنو پر ممتا کو ہوتا ہے اس دھنو میں کیا خاص ہے ٹھیک سونی رسی کا بہت زیادہ دیکھتے ہیں اس میں کوئشن کیا گیا کوہ بھی سیسر ٹس کے لئے ایسے کیا گیا ہے تو جو کوہ بھی سیسر ہے کس کے لئے ایسے کیا گیا ہے پرسرام کے لئے پہلا لچمر کے لئے دوسرا سیدرام کے لئے تیسرا سادو کے لئے چوتھا مونی پرسرام کے لئے دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پہ اس میں لکھا ہوا تھا سونی رسائی بولے مونی یہاں پہ دیکھ سکتے تھے آپ یہیں پہ لکھا ہوا چوتھے والے میں سونی سونی رسائے بولے مونی کوئی ٹھیک Didak Kis کے لئے عرض کیا گیا کوئی بھی سیسے ڈیٹھے سریزلام کے لئے منی پو عبیر صورت رام کے لئے کس کہ لیے منی پو عبیر صورت رام کے لئے آپ کس numبر چوتھا تھا تھک اس کے بعد چلتے ہیں کسی نمبر دوسرا بے اس میں دیکھتے ہیں اینہوں نے پوچھا پرستت قابیانس میں گسائی کسے بولا گیا گو سائے کسے بولا گیا پرسورام کو بولا گیا کسے بولا گیا پرسورام کو آپسن نمبر پہلا بلکل صحیح پرسطوٹ کابیانس میں سری رام نے سوائم کس کا داست بناتا ہے بولا ہے نا سیوکسو جو کرسے یہاں پر بولا سونی رسائی یہاں پر بولا تھا نا سہ سباؤس نا تمہارے جیس سوری منور چنل اکن یہاں پر دکھا رہے ہیں آپ کو سری لائن میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہو یہ کی ہو ایک داست تمہارا پر بولا سر رام کیا بولتے ہیں کہ آپ کا کوئی ایک داست ہی ہوگا جس نے کیا دھن اس کو توڑا ہوگا تو پرسورام نے پرسورام نے سیوک کسے چیز نہیں پرسورام یہ پرسطوٹ کابیانس میں نام نے سوائم کو کس کا سیوک بتایا ہے پرسورام کا سیوک بتایا ہے کس کا پرسورام کا ٹھیک نا اس کے بعد دیکھتے ہیں پرسورام نے سیوک کسے کہا ہے ٹھیک سیوک دھرم کا پالن کرنے والا ٹھیک سیوک جو کری سیوک آئی اری کری نا کریے لڑائی ٹھیک نا پرسورام نے بولا تھا کہ سیوک کا کام ہوتا ہے سیوک کنا نا کی لڑائی کرنا تھا اس کا گھا کا آپسن نمبر پہلا بلکل چاہی ہے ٹھیک نا پیپر میں آپ کو آئے گا تب پہلا لگا ٹھیک بلکل ہی چاہی ہے ٹھیک اس سے پہار پیپر میں آپ کے ایک بھی کوششن نہیں پوچھے جائیں گے ٹھیک اس کے بعد ہم لوگ دیکھتے ہیں کوششن نمبر پانچ کوششن نمبر پانچ میں انہوں نے کیا بولا ہے لکشمن نے سیو دھنوں کی تولنا کس سے کیے بولا ہے نا لکشمن نے ہم نے تیسے بچپن میں لڑکائی میں بہت ساری دھنوس توڑا ہے تو کسے بچپن میں تولے ہوئے دھنوس سے تولنا کیے کسے کر دی ہے بچپن میں کھیلتے سمیت طوڑے ہوئے دھنوس کی نمبر دوسرے تھے اگلا پیسز پڑھتے ہیں لکھن کہا ہسے ہمارے جانا سنو سنو دے ہو سب دھنوس سے سمانا چھوات رگوپاتینا دوسوں مونی بین کاج کریے کتو اس کے بعد یہاں پڑھتے ہیں مہی پھکو مارا ماتو پیتائیو جن سوچ بسکریسی مہیس کیسو اور گربن کے اربک ڈلن پرس امور اتی گھور سو پرنٹس کا قویشن دیکھتے ہیں سابی دھنس ایک سامان ہوتے ہیں کس نے بولا ہے یہ تو لچمن نے بولا ہے ٹھیک نا سابی دھنس ایک سامان ہوتے ہیں لچمن نے بولا ہے اس کے بعد دیکھتے ہیں اس کے بعد انہوں نے لچمن نے بھگوان سیو کا دھنس ٹوٹنے کا کیا کارل بتایا ہے میں لکھا ہوا تھا کچھ چھوڑنے سے ٹوٹ گیا تھے کیا ہوا تھا کیاентаنی چھوڑ یہاں پہ ایک کچھ ایک سے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ہاں پہ چھوت ٹوٹ نے کیا ٹھوٹ کیا اس سری rab کے چھونے سے گیا ڈھوٹ کیا اس میں آفید ban ک کوئی دوست نہیں ہے ٹھیک اور سری رام کے چھونے سے کیا ہوا گیا ٹوٹ گیا shaped پہلا بلکل ہی ہے اس کا اپسن نمبر پہلا ٹھیک چھ technology option question number 3 پر چلتے ہیں پرسورام کروڈیت ہوکر لچھمڑ کو اپنے بارے میں کیا بتا ہے بال برمچاری ہوں یہ بھی بولا تھا بسو میں چھتری کل پر دروہی ہوں یعنی اوپروک تو سبھی ساری باتیں بتا رہے ہیں دیکھ سکتے ہیں آپ اوپر پیسیج میں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں دیکھئے یہاں پر بولا ہے نا بال برمچاری اتکوہی بسو بدت چھتری کل دروہی بھجبال بھومی کی ناوی پلو بار بولا ہے کہ برمچاری بھی ہوں چھتری کل دروہی بھی ہوں اور بہت گصہ ہوں تک کنوں باتیں پرسورام اپنے بارے میں بولے ہیں اس بات سے اپروک تو سبھی option number چوتھا اس کا بالکل ہی کیا ہے right answer ہے پر چلتے ہیں پرسورام نے لچھمڑ کو کیا سمجھا کر قبض نہ کرنے کو کہا ہے بالک بولا ہے پرسورام نے کیا بولا ہے لچھمڑ کو کیا بولا ہے بالک بولا ہے دیکھ سکتے ہیں آپ اوپر پیسج میں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہاں پر بولا ہے بالک بول بدھاؤ نو تو ہی بالک سمجھ کر ہم تمہارا بد نہیں کر رہے ہیں اس کا کیا right answer ہوگا بالک بالک سمجھ کے بد نہیں کر رہے ہیں اس کا بالکل صحیح answer ہے اس کے بعد چلتے ہیں پرسورام نے لچھمڑ کو کیا سمجھا کرنے دی ہے پرسورام نے لچھمڑ کو کیا سمجھا کرنے دی ہے کہ ماتا پیتا کو سنتا میں مت ڈال دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ دیا ہوا تھا پیسی پیسج میں دیا تھا ماتو پیتا ہو جانے سوچ بس کرس محس کسور یعنی ہے جو کسور چھوٹے بچے اپنے ماتا پیتا کو بیوست مت کرو سوچنے میں بیوست مت کرو اس کے بعد ہم لوگ پڑھتے ہیں اگلا پیسج اب آپ کے پر پیسج دیسرا ہے بیہس لکھونو بولے مردو مانی مہا بھٹمانی پونی پونی موہ دکھاو کٹھارو چہت اڑاون پھکی پہارو ایہا کنبھڑیا کونہ ہی جو ترجنے دیکھ مری جاہیں ٹھیک اس کے بعد ادھر دیا ہے پڑھتے ہیں اس کو دیکھ کٹھارو سر سان بانا میں کچھ کہا سہیت ابھیمانا بریگ ست سمجھو جنی او بلوکی جو کچھ کہوں سہوریس روکی سور سور محسوس محساسور ارگائی ہمارے کول ان پر شرائی بدھے پاپ اپکیرت ہارے مارتا ہوں پر پریے تمہارے کٹ کلی سم بچن تمہارا بیارت دھرہو دھن بانک اٹھانا ٹھیک لچھومن نے پرسلام کو کیا بولا ہے کہ آپ سویم کو بڑا یادو مانتے ہیں بار بار مجھے پرسا دکھاتے ہیں آپ پھوک سے پہاڑو لانا چاہتے ہیں اوپروک تو سبھی دیکھ سکتے ہیں یہ ساری باتیں لچھومن کیا بولتے ہیں پرسلام کو پول دیئے ہیں ٹھیک نہ ہم کوئی دیکھ سکتے ہیں یہاں پر پیسے ہم دکھا رہے ہیں بہت سو بھی لوگ بولو مردونو بانے اہمانیس مہا بھٹے پونی پونی مہد دیگو بار بار ہم کو آپ فرسا دکھا رہے ہیں چہت اڑاؤو یہ تینوں باتیں بولی گئی ہے اس لئے جو اس کا رائٹ انسر ہوگا آپسن نمبر کیا ہوگا اوپروک تو سبھی اوپروک تو سبھی کیا ہوگا اوپروک سبھی تینوں سوائم کو بڑا یدھو مانتے ہیں بار بار مجھے فرسا دکھا رہے ہو ٹھیک اس لئے اس کا کیا ہوگا آپسن نمبر ٹھیک اگلا کوشن پر بڑھتے ہیں کابینس کے ادھار پر بتائیے کس پر اپنی بیرتا کا پردشن نہیں کرتے ہیں بولا ہے نا یہاں پہ دیکھئے لچمن نے بولا ہے کہ رہوکل کے جو لوگ ہوتے ہیں برامہڑ پر کیا ہوتے ہیں اپنا بیرتا نہیں دکھاتے ہیں ٹھیک دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ٹھیک یہاں پہ دکھایا ہے بھرگ سوٹ تو سمج جنہوں بیلو کی جو کچھ کہو سہو جو رائٹ انسر ہوگا کیا ہوگا کا انسر ہوگا دیوتا برامہڑ بھگوان کے بھگت تینوں پہ کیا ہوتے ہیں بلکل صحیح انسور ہے ٹھیک نا دیوتا پہ بھی برامہڑ پہ بھی اور بھگوان کے بھگت ان تینوں لوگوں پہ کیا ہوتے ہیں جو رگکل کے لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی بیرتا نہیں دکھاتے ہیں ایسا لچمن نے بولا ہے بھرگ سوٹ کس کے لئے پریوک تو ہوا ہے ٹھیک تو جو گھا کا رائٹ انسور ہوگا یہ پرسورام کے لئے ٹھیک نا کس کے لئے یہ ہوا پرسورام کے لئے آپ دیکھ سکتے ہیں پیسز میں اوپر آپ دکھا رہے ہیں پیسز ٹھیک نا بھرگ سوٹ سمجھ جنیو ویلو کی جو کچھ کہوں سہور اس رو کی تو بھرگ سوٹ کس کے لئے اس 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 کا اوپسن نمبر تھرڈ اس کے بعد کبھیانس میں کمھڑی سب کس کے لئے پریغت ہوا ہے کمجور بیقتی کے لئے سکتی سالی بیقتی کے لئے پہلا اور دوسرا بدوان بیقتی کے لئے تو جو گھا کا رائٹ انسور ہوگا کمجور بیقتی کے لئے ٹھیک نا کی گھا جو ہے انگا لاشت میں پانچ پا کوششن ہے اس میں کابیانس کے ادھار پر بتائیے کہ کون فوک سے ہی بسال پروت کوڑا دینا چاہتا تھا اس کا کیا ہوگا انگا کا جو اس کا پرسورام کون پرسورام ٹھیک نا کون پرسورام دوسرا کون سکسک سنہو مند اے ہو با لکو کٹول کال بس نیج کلو گھا لک بھانو بانس روکس کلنکو نپٹ نیرنکو سابد اصنکو کال کول ہوئے چن ماہی کحو پکاری کھوری موطی ناہی تم ہٹ کحو جو چاہو باہو اوبارا چاہو اوبارا کحی پرطاپ بول روش ہمارا لخن کحیو من سجس 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 تمہارا تمہیں اچھت کو بیرن پارا اپن مہو تم اپن کرنی بار انیک بھاتی بھو کرنی نہیں سنتوش تم پون کچھ کھا ہوں چن روک دوسا دکھ سا ہوں بیر برتی تم دھیرے اچھو با گاری دیت نہ پا بہو سو با سور سمر کرنی کریاں کہیں نہ جا نہیں آپو پرسو رام نے کسے انگیت کر کے یہ کہا ہے کہ یہ بالک اپنے کل کا گھا تک بن رہا ہے کس کو کیا ہے لچھمڑ کو لچھمڑ کو انگیت کرتے ہوئے انہوں نے بولا اسے رام کو دیکھ کر بلکل ہی غلط ہے یہ تو ہوگا نہیں جنک کو دیکھ کر بھی سمیتر کو دیکھ کر لچھمڑ کو دیکھ کرتے ہوگا تو اس کا جو رائٹ انسر ہوگا آپس نمبر گھا پس تو پدیانس میں رچنا کر کون ہے سور داس ہیں جائسی ہیں تلسی داس ہیں کبیر داس ہیں ٹھیک تو تو اس کے جو رچنا کر ہیں کون ہے کھا کا جو رائٹ انسر کیا ہوگا تلسی داس کون لکھا ہے اس کو تلسی داس نے رام لچھمڑ پرسورام سمباد کو لکھا ہے پرسورام نے بھی سمیتر کے سمجھ لچھمڑ کو کس کے سمان بتایا ہے چندرمہ پر لگے کلنگ کے سمان ٹھیک دیکھ سکتے ہیں آپ پیسی جو اوپر جاassic پڑھیں گے چندرمہ پہ لگے کلنگ کے سمان بتایا ہے کہ جیسےouse چندرمہ پہ کیا ہے داگ ہے ویسے یہ کیا ہے اپنے کلوبنس کا کیا ہے ایسای اس کے اندر کیا ہے کلنگ ہے رچمڑ کے انسار سورویر اپنی اپنی کرنی کہاں دکھاتے ہیں سبہ میں سماج میں ایود سچے کر میں ڈکھاتے ہیں ڈکھاتے ہیں ہیں جو ستر کوئیود میں اپنے پرطاب کو بیارت باتیں کرے جو اپنی بیردہ کا بڑھا چڑھا بڑھا کر ورنن کرے کیوں کیوں کہ جو پرسورام تھے اپنے آپ کو بہت بڑھا چڑھا کے بول رہے تھے کہ میں چھتری کول کا بھی نہ سکھوں یہ ہوں وہ ہوں لیکن کر کچھ نہیں رہتے اسی وجہ سے لچمن نے دونوں کو بولا کیا ہے کہ جو کائر لوگوں کی یہ پہچان ہوتی ہے ٹھیک اس کے بعد ہم لوگ پڑھتے ہیں پانچوہ پیسیج آپ کے پاس فائف نمبر پیسیج دیا ہے کہہو لکھنمونی سل تمہارا کون نہیں جان بیدیت سنسارا مات پتہی کرن بھینی کے گررین رہا سوچ بڑھ جی کے سو جن ہم رہی ماتے کاڑھا دن چل گئے بیاج بڑھ باڑھا اب انیابیا وہایا بولی تورت دیو میں تھالی کھولی سونی کٹو بچن کٹھار سدھارا ہائی ہائی سب سبھا پکارا بریگوبر پرس دیکھ باہو موہی بپر بچار بچو نرپ دوہی ملائے نکبہو سبت رنگاڑھے دویج دیو تا گھرہی کی باڑے انوچتی کہیں سب لوگ پکارے رگوپتے سی نہیں لکھنو نیوارے لچھمن کے انوچار پرسلام کون کون سا ریند سس رہ گیا ہے ماتا پتا کا ریند گرو کا ریند بھاتیو کا ریند پتر کا ریند دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پہ بولا ہے دیکھ سکتے ہیں آپ ماتا پتاہ ارن بھائینے کے گرو ریند یہاں دیا ہے گرو ریند رہا سوچو بڑو جی کہ ٹھیک اس کا جا رائٹ ینسل آپ لگائیں گے کیا لگائیں گے دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کیا ہے پہلا بان کس کا رین بچائیا گروہ اس کا کس کا ہے تو دوسرا نمبر آپسن لگائیں گے بالکل دوسرا نمبر آپسن بلکل ہی صحیح ہے تھنکو گروہ کا لاجیں گروہ کیوں16 لاجمان کے این سب سے پرشورام پورا کر دیکھتے ہیں دوسری کا دیکھتے ہیں ہینڈ اس کا منزل رہا ہوں ہی برامہ دیوتا لگتا ہے کہ رن بیر میں آپ کا سامنا کبھی نہیں ہوا ہے بولتا ہے تیسرا پہلا اور دوسرا تو بلکل ہی دونوں آپسن کیا ہے سہی ہے کھا کا کیا ہوگا پہلا دوسرا یعنی تیسرا آپسن بلکل ہی سہی ہے کعویانت کے ادھار پر بتائیے کہ سبھا میں ہائے ہائے کو پکارنی پکار ہونی کا کیا کرتا لچمڑ بد کی سمبھانا تھی پرشورام بد کی سمبھانا تھی سبھا میں ایود کی سمبھانا تھی اپروک تو سبھی تو جو گھا کا لچمڑ بد کی سمبھانا ہونے کے کاران لوگوں نے ہائے ہائے پکارا کیونکہ جب فرشا اٹھا لیے پرشورام تو لوگوں نے ہائے ہائے پکارا تھا ٹھیک نا آپ اوپر پڑھ سکتے ہیں question number gha ہے question number gha میں کیا تھا کعویانت کے ادھار پر بتائیے کہ کس کی بات سن کر سبھا میں اپستیت لوگ یہاں انشیت ہے کہا کر پکارنے لگے ٹھیک دیکھ سکتے ہیں آپ gha gha کا مرے لچمڑ کی بات سن کے لوگ کیا بولنے لگے کیا انشیت ہے ٹھیک آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر ہم آپ کو پڑھا دے رہے ہیں ٹھیک دیکھئے یہاں پر یہاں پر بولا گیا انشیت کہیں سب لوگ پکارے رگوپتے سیاں نہیں لکھن نیوارے ٹھیک نا ٹھیک انشیت کہیں سب لوگ پکارے رگوپتے سیاں نہیں لکھن نیوارے یعنی جو لکھن لچمڑ کی گلتی کو لوگ بولتے ہیں کہ انشیت بول رہے ہیں کس کی گلتی تھی انشیت کس کو بول رہے ہیں لچمڑ کو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اوپر دیا ہوا تھا سونی کٹو بچن کٹھار سدھارا ہائی ہائی سب سبا پکارا ٹھیک نا جب لچمڑ بولتے ہیں کہ آپ کے جو کیا ہے آپ کے گروہ کرینے رہ گیا ہے تو آپ ہم سے نکال لیجی تو اس سمیے یہ کیا ہوتے ہیں گصہ ہوکے اپنا فرشہ اٹھا لیتے ہیں پھر جو سبا میں جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں سب ہائی ہائی پکارنے لگتے ہیں کیونکہ اس سمیے لچمڑ کا بد ہونے کے چانس رہتا ہے ٹھیک نا اور یہاں پہ انشیتی کہیں سب لوگ پکار رہا ہے ٹھیک نا کیونکہ لچمڑ ایسے ورڈ ہی بولتے ہیں ان کے ورڈ کو ان کے سنٹینز سب دو کو کیا لوگ بولتے ہیں کہ یہ انشیتی بول رہے ہیں ٹھیک دیکھ سکتے ہیں لکھن اتر آہت سرس بھریگو کورپی کسان پنگتی اچھا نہیں نہیں اس سے پہلے اوپر والا تھا کبیانس کے ادھار پر بتائیں کس کی بات سنکر سبا میں پسلیت ہوئی انشیتی کہا کر پکارنے لگے لچمڑ کی کس کی لچمڑ کی تگھا کا جو انسور ہوگا دوسرا ہوگا ٹھیک اس کے لکھن اتر آہت سرس بھریگو برکوپو کریشان پنگتی سے آسے ہے انگہ کا جو رائے تنسور ہوگا لچمڑ کے اتر پسلیم کو کردھانگنی میں آہودی کی سامانکاری کر رہے تھے سریدرام کے اتر پسلیم کو کردھانگنی میں آہودی کی سامانکاری کر رہے تھے سریدرام کا ایسا تو ہوتا ہے سریدرام تو اچھے وارٹ بولتے تھے ٹھیک پھر بولا ہے ترس بھریگو کہ بچن لچمن کو قراد آگئے ہیں اس کا رائٹ انسور کیا ہوگا آپسو نمبر پہلا جو بھی لچمن بول رہے تھے ان سے کیا ہو رہی تھے پرسورام کو کافی جیاد کرو دیت ہوتے جا رہے تھے ایسے ایسے ورڈ بول دیتے ہیں اس ویڈیو میں ہم نے اتنا قویشن کور کر لیا اس چپٹر کا ایک اور ویڈیو لے کر آئیں گے تو ہم دو ویڈیو میں اس چپٹر کو کور کریں گے تو آپ کو دونوں ویڈیو کو پورا پورا دیکھنا ہے اس سے باہر ایک بھی کوئیشن نہیں جائے گا میں دو سو پرسنٹ گارنٹی دیتا ہوں اگر ایک بھی کوئیشن چلا جائے تو ہمارے چینل کو انسبسکرائب کر دینا ریپورٹ کر دینا جو بھی کر دینا سو فرنٹس تینکیو ونس اگن آئی ریکویسٹیو پلیس شیئر مائی ویڈیو سپورٹ مائی چینل پلیس سبسکرائب مائی چینل پلیس دبیل آئیکن سفیو وانٹو نوٹیفکیشن پلیس سبسکرائب مائی چینل